موسیقی موسیقی ہولی کے بعد کیا دہل جائے گی دنیا اب کیا تیسرا وشو ید ہونے والا ہے بریٹش بھوشوکتہ کی بھوشوانی سے ڈری دنیا دیکھیں صرف دھرم گیان پر نمشکار رنگوں کا اُس سب ہولی جسے دھوم دھام سے منان کی پرمپرہ صرف بھارت تک ہی سیمت نہیں ہے اب تو ساتھ سامندر پار ویدیشی دھرتی بھی ہولی کے رنگ سے رنگین ہو چکی ہے بھارت کا پڑوسر ملک نیپار نے نیتی نیواج کے ساتھ ہولی ہونا ہی جاتی ہے فلیپنس میں بھی رنگوں کی ہولی کھیلنی کی پرمپرہ ہے موارشز میں تو مہا شیوراتری کے دن سے ہی ہولی کھیلنا شروع ہو جاتا ہے موارشز میں ہولی گیت گائے جاتے ہیں بقاعدہ دوسرے کو گولا لگائے جاتا ہے اور جو کہ دیکھیں بھارت کی پرمپرہ بھارت کی سنسکرتی اور بھارت کی ویراست میں ہولی کا رنگ دیکھتا ہے اس کارن بھی ویدیشی لوگ بھارت کی آدھیاتفک دنیا سے خود کو جوڑتے ہیں رنگوں کے ستسب میں اپنے بھیتر کی ایشیا لوگ اور برائیوں کو تیاک کر لوگ اچھائی کے رنگ کو اپنے جیون میں اتارتے ہیں پھلا تو دیکھیں ہولی کے دھوم چاروں اور ہے دنیا ہولی سیلیبریشن کے موڈ میں اب آ چکی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں ہولی کے بعد کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو مانم جاتی کے لیے گھا تک ہوگا تیسرے ویشو یود کی بات ہر کوئی کرتا ہے لیکن یہ کب ہوگا اس کو لے کر پکچر کبھی صاف نہیں ہو پائی ہے لیکن اس بار دنیا کے نئے ناصر دمس کہیں جانے والے بریٹش بھوشوکتہ کریگ ہاملٹن پارکر نے ویشو یود کی تاریخ کا کھلاسہ کر دیا ہے یہ وہی ہاملٹن ہے جنہوں نے بریٹین کی مہارانی ایلیزابیت دیتے کے ندھن کی بھوشوانی پہلے کر دی تھی ٹرم کے پہلی بار امریکی راشپتی بننے کی بھی بھوشوانی انہوں نے کی تھی یوروپین یونین سے بریٹین کے الگ ہونے کی بھی بھوشوانی انہوں نے کی تھی اور یہاں تک کی کورونا کال میں ویکسین کب آئے گی اس کی تاریخ بھی انہوں نے بتا دی تھی اور اب تیسرے ویشو یود سے جوڑی کریگ ہاملٹن پارکر کی بھوشوانی دنیا کو ڈر آ رہی ہے اب دیکھیں روس اور یوکرین کے بیچ چھڑی جگ دنیا کے سامنے جیسے تیسے یہ لڑائی تھم جائے اس کو لے کر یوروپین دیشوں نے روس پر دباؤ بنانے کی بھرپور کوشش کی لیکن یوکرین کی اکڑ اور روس کی طاقت ویشو کو نیوکلیر وار میں ڈھکیل سکتی ہے پشمی دیشوں سے مل رہے ہتیاروں کے چلتے اب یوکرین بھی روس کو برابر کی ٹکر دے رہا ہے اور ہارمانے کو بلکل تیار نہیں روس اور یوکرین دونوں ہی تیسرے ویشویوت کے انجام سے اچھے طرح سے واقعی فیر پھر بھی دونوں میں سے کوئی بھی جھکنے کو تیار نہیں ویشنے شک یہیں سوچتے ہیں کہ روس اور یوکرین کی بیچ چھڑی جن تیسرے ویشویوت کا روپ لے سکتی ہے لیکن کریک ہاملٹن پارکر کی بھوشوانی میں تیسرے ویشویوت کے پیچھے کی وجہ کچھ اور ہی ہے کیا بیمان حادثہ بنے گا تیسرے ویشویوت کا کارن کیا چین دائیوان کا تناو ویشویوت کو دے گا جنم کیا دوہزار تیس میں ویشو پٹل پر ہوگی ویناش لیلا اب موجودہ خالاتوں کو دیکھتے ہوئے کیاس یہ لگائے جاتے ہیں کہ روس اور یوکرین کی بیچ چھڑی جنگ دنیا کو تیسرے ویشویوت میں ڈھکیل سکتی ہے جبکہ بیٹیش بھویشوکتہ کریگ ہیملٹن پارکر اس بات سے اتفاق نہیں رکھتی تیسرے ویشویوت کو لے کر ہیملٹن پارکر کی بھویشوانی یہ کہتی ہے سال دوہزار تیس میں تیسرے ویشویوت کی شروعات ہو سکتی ہے ٹائیوان کو لے کر چین کا سنگھرش شروع ہوگا پندوبیوں کی آپس میں ٹکراغ ہوگی یا دو ہوائی جہاز ٹکرائیں گے سمبھاونا ہے کہ کوئی شخص ٹرگر کری دیکھتے ہی دیکھتے یہ انیانتر ہو جائے گا لنبے سمی سے چین اور تائیوان کے بیچ تناف چل رہا ہے تائیوان اپنے آپ کو یوکرین یود چھوٹا ساویت ہوگا میں سوچتا ہوں کہ چین کا پکش روس لے جو خطرناک ساویت ہوگا سب سے بڑی چین تا یہ کہ بہت بتر ہو جائے گا اس یود میں ایک نئی چین کا جنم ہوگا کئی دیشوں میں چین ٹوٹ جائے گا اور ایک بڑا چین سماپت ہو جائے گا اب دیکھنے گوھر کنے والی بات یہ کہ چین اور تائیوان کا تناو اب نہیں بلکہ درش کو پرانا ہے چین کے وستار واد دیتیوں سے دنیا ترست ہے چین کے تمام اس کے پڑوسی ملک اس کی دادگیری سے پریشان ہے امریکہ یہ بات بھلی جانتا ہے کہ چین روس کی کاروائی کی نہ تو کبھی آلوش نا کرتا ہے نہ ہی روس پر یوکرین کے حملے کو گلت مانتا ہے اور کچھ سمی پہلے تو دیکھیں یہ بھی خبر آئی تھی کہ چین روس کو ہتیار اور گولا بارو دینے پر بھی چار بھی کر رہا ہے جس کو لگتا وشلیشو کو یہ کہنا تھا کہ اگر چین ایسا کرتا ہے تو اس پوری دنیا خطر میں آ سکتی ہے بہرحال تیسرے وشوید کو لے کر ہاملٹن پارکر کی بھاوشوانی حقیقت سے کتنی ملتی جلتی اور کیا آپ لگتا ہے کہ چین کے کارن ہی دنیا تیسرے وشوید میں ڈھکیلی جا سکتی ہے اس پر آپ بہنوں بیٹیوں کا سرکشہ قوت بیجے پی کے لیے مجبوط ہوتا جا رہا ہے تری پورا کی نور تیس کی بہنوں کو بھی میں اس بھروسے کے لیے وشیس آبھار عیق کرتا ہوں یہ بیجے پی کا سعوبہ کے رہا ہے کہ ہم نے ناغ لین کو پہلی راج سفہ سانسر ایک مہلا کو دے کر کے شب شروعات کی آج ناغ میں تو پہلی بار مہلا امیدوار چناؤ جیت کر ویدان سفہ پہنچی ہے یہ ہم سبھی کے لیے پورے دیش کی مات و بہنوں کے لیے گورو کی بات ہے بی جے پی مہلا کے ستکتی کرن کے لیے پرتی بد ہے پی ام آواز یوزنہ میں مہلا کے نام گر ہو جل جیون میشن کے تحت ہر گر پائپ سے پانی پہنچ آنا ہو گریب کلیان یوزنہ کے تحت مکت راشن دینا ہو آیش بان بھارت یوزنہ کے تحت پانچ لاکھ روپیے تک کا مکت علاج دینا ہو مدرہ یوزنہ کے مادیم سے بینا گارنٹی لیے دس لاکھ روپیے تک کی مدد ہو ایسی ایسی انیک یوزنہ کا لاب انیک یوزنہ کا لاب نور اس کی لاکھوں بینوں کو ہوا ہے اس لیے ان کا بھروسہ باجپا پر لگاتار سسکت ہو رہا ہے ایسے سمائے میں ایسے سمائے میں جب کچھ لوگ موڈی کی کبر کھوڑنے کی خوائش کر رہے ہیں جہاں موکہ پڑھتا ہے کمل کھلتا ہی جا رہا ہے کھلتا ہی جا رہا ہے کھلتا لوگ کٹر کٹر کی پہچان میں لگے ہوئی ہے وہ ہر کام بے ایمانی بھی کٹر تازے کرتے ہیں یہ کٹر لوگ کہتے ہیں مر جا مو دی وہ کہتے ہیں مر جا مو دی دی کہہ رہے ہیں مت جا مو دی مت جا مو دی مت جا موسیقی